اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ کو خیریر سے ہوں گے اور بہت مزہ میں ہوں گے ہم بات کریں گے محبت تجھے علویتہ کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں یعنی اپیسوڈ ایٹین کے بارے میں لیکن اسے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ پچھلی اپیسوڈ میں گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے شہان نے ایک طرف تو شفق کو منایا اور دوسری طرف علفت کا موت بھی اس نے ٹھیک کیا اسے منایا اسے پیار محبت کی باتیں کی اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کی ساس نے بھی دونوں کو گلے ملوایا اور دونوں نے گلے تو ملے لیکن اصل میں جنگ کا اعلان کر دیا شفق ہسی خوشی اپنے ڈائیٹ کی گھر بھی چلی جاتی ہے اور وہاں پر شہان کافی سپینٹ ٹائم کرتا ہے کافی ٹائم سپینٹ کرنے کے علاوہ پوری رات فون پر چپکا رہتا شفق سے باتیں کرتا ہے لون میں بیٹھا کھلے آسمان کے نیچے اسے پیار محبت کی باتیں کرتا ہے اسے پنگیں جلاتا ہے لیکن یہ اس بات سے بلکل بے خبر کہ اس کی پہلی بیوی علفت وہ ساری باتیں سن رہی ہے صبح ہوتے ہی علفت بم پھوٹ دیتی ہے اس کا موڈ پھر سے آف ہو جاتا ہے تو نیکسٹ اپیسوڈ میں علفت سارا کا سارا غبار شفق پر نکالے گی شفق کو فون کرے گی تو شفق کہتی ہے کہ تم ترس رہی ہو تم تڑپ رہی ہو محبت کے لیے نہیں بلکہ تم جل رہی ہو جلنے کی بو آ رہی ہے تو علفت اسے کہے گی کہ اگر میں جلانے پر آ گئی تو میں اس طرح تمہیں جلاؤں گی کہ تمہیں تم بسم ہو جاؤ گی اور تمہاری راک بھی نہیں بچے گ ویورز اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر جنگ کریں گی اور سوطن کا اصلورہ روپ دونوں کا سامنے آ جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جان نچھاور کرنے والی بیوی شفق اور دوسری طرف بے انتہا محبت کرنے والی علفت لیکن اس کے باوجود شہان بچارہ ہاتھ ہی ملتا رہ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں سے کس کی محبت شہان کے نصیب میں ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کیر اللہ حافظ